موسیقی سانہ مارڈل ٹاؤن میں مبینہ ملوث افسران کے مزے ختم وزیراعظم عمران خان کا وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار سے ٹیلی فونک رابطہ سانہ مارڈل ٹاؤن میں ملوث افسران کو عہدوں سے ہٹانے کا حکم دے دیا عمران خان نے وزیراعلا کو ٹیلی فون پر ہدایات جاری کی وزیراعظم کا تاہر القادری سے بھی رابطہ انصاف کے حصول تک ساتھ دینے کی یقین دیانی موسیقی سانہ مارڈل ٹاؤن میں مبینہ ملوث افسران اس وقت کہاں ہیں لاہور نیوز نے کھوج لگا لیا سابق آئی جی پنجاب مشتاق سکھیرہ وفاقی محتسب ٹیکس کے عہدے پر رہے سابق ڈی آئی جی آپریشنز رانہ عبدالجبار اس وقت این ایم سی کورس پر ہیں ایس پی مارڈل ٹاؤن تارک عزیز اب ایس ایس پی ڈسپلن اینسپیکشن ہیں ایس پی موبائل عبدالرحیم شرازی ایس پی سی آئی اے کے اہم اہدے پر فائز ایس ایس پی سلمان علی خان حال ہی میں او ایس ڈی بنے انسپیکٹر آمیر سلیم اس وقت ایس ایچو شمالی چھاؤنی انسپیکٹر رزوان قادر انچارج انویسٹیگیشن رنگ محل ہیں سانے ہیں مارڈل ٹاؤن کے پردے کے پیچھے کون ہے سامنے لائے جائے شری برادران سمیت بارہ سابق وزراء کو پوچھ گیش سے بھی آزاد کر دیا بیریئرز ہٹانے کے لیے کمانڈوز اور شیوٹرز کس نے بھیجے اگر پولیس کے سربراہ کو طلب کیا جا سکتا ہے تو پنجاب حکومت کے سربراہ کو کیوں نہیں تاہر القادری کی پریس کانفرنس ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ جانے کا اعلان وفاق میں بڑے پیمانے پر افسران کی اکھار پچھار اے ڈی خواجہ آئی جی موٹروے پولیس پنجاب تایونات آمیر ظلفکار کو اسٹیبلشمنٹ ڈیوین ریپورٹ کرنے کی ہدایت امجد جاویز سلیمی کمانڈنٹ نیشنل پولیس اکیڈمی تایونات میجر ریٹائر آزم سلیمان ویفا کی سیکرٹری موسمیاتی تبدیلی تایونات معظم جا انساری کمانڈنٹ ایف سی مقرر شہر میں روزانہ کی بنیاد پر ٹرافک قوانین کی خلاف ورزیاں سیف سیٹی آثورٹی کا تحلقہ خیز ڈیٹا لاہور نیوز نے حاصل کر لیا روزانہ ٹرافک کی ایک لاکھ سے زائد خلاف ورزیاں ریکارڈ دوسرے ازلا سے آئی گاڑیاں بھی خلاف ورزیوں میں شامل شہر میں جگہ جگہ احتجاج سڑکوں پر دن بھر مظاہرین کا قبضہ رہا پاک ارب ہاؤسنگ سوسائیٹی کے متاثرین کا ٹاکر نیاز بیک پر احتجاج ناجائز چالانوں اور ٹال پلازوں کے خلاف مزدہ اسوسییشن کا گجو متا چاک پر دھرنا حکومت کو مطالبات کی منظوری کے لیے ایک ماہ کی ڈیڈ لائن دیف کرکٹرز کا مطالبات کی منظوری کے لیے لیبرٹی چاک میں مظاہرہ سکولرشپ نہ ملنے پر قضافی اسٹریڈیم کے باہر پنجاب بھر کے کوچز کی نارے بازی پی ایس پی اور پیف پارٹنر سکولوں کو فنڈز کی آدم آدائیگی کا معاملہ اور پاکستان پرائیوٹ سکولز اسوسییشن کا یاکم اکتوبر کو پریس کلب کے باہر دھرنے کا اعلان صدر ایپسا شبیر حاشمی کہتے ہیں فنڈز نہ ملنے سے ایک لاکھ اساتذہ فاکوں پر مجبور ہیں درنے میں پانچ سکولوں سے بچے اور اساتذہ شریک ہوں گے بڑتی مہنگائی میں محکمہ اکسائز دبان پر مزید بوجھ ڈالنے کو تیار پنجاب میں پراپٹی ٹیکس میں دس ویصد اضافہ کرنے پر غور موٹر سائیکل پر لائف ٹائم ٹوکن ٹیکس بارہ سو سے دوہ ہزار کرنے کی تجویز گاڑیوں پر دس سے پندرہ ہزار روپے تک لائف ٹائم ٹوکن ٹیکس لگانے کی تیاری مہکمہ اکسائز نے تجاویز حکومت کو ارسال کر دی مہنگائی کے بھمر میں پھنسے غریب آدمی کے لیے نیا گھر بنانا بھی مشکل فیکٹری مالکان نے سیمنٹ کی بوری اسی روپے مہنگی کر دی سیمنٹ بیک کی قیمت پانچ سو بیس روپے سے بڑھا کر چھ سو روپے مقرر سیمنٹ ڈیلرز اسوسییشن نے اضافہ بلا جواز قرار دے دیا عمران خان قوم کے ووٹ چوری کر کے اقتدار میں آئے نئے پاکستان کا نعرہ لگانے والوں نے گیس مہنگی کر دی حمزہ شہباز شریف چودہ اکتوبر کو انشاءاللہ شیر کی فتح ہوگی عوامی خدمت کمیشن مسلمی اگنون جاری رکھے گی شاہد خاکان اباسی لیگی رہنماوں کا آشاد باغ میں انتخابی مہم سے خطاب این اے ایک سو چوبیس انتخابی مہم پی ٹی آئی امیدوار غلام مہیدین دیوان نے بھارٹی گیٹ انتخابی دفتر کا افتتح کیا غلام مہیدین دیوان نے ملک زمان نصیب ملک وقار کے ہمراہ گھرگر انتخابی مہم کی اور پارٹی منشور بتایا غلام مہیدین دیوان نے گوال منڈی میں مجلس عذاب میں بھی شرکت کی پی ٹی آئی امیدوار غلام مہیدین دیوان نے دربار میرہ حسین زنجانی کے دربار پر حاضری دی اور فاتحہ خانی کی جیل روڈ کے سرویس روڈ سے شورومز کی گاڑیوں کو ہٹایا جائے ہائی کورٹ کا حکم سرویس روڈ اور فوٹ پارٹ ٹرافک کے لیے مکمل بحال کریں جیل روڈ پر آپریشن کریں جیسٹریس علی اکبر قریشی کا ایسی سٹی کو حکم یکم اکتوبر کو عمل در آمد کی ریپورٹ طلب اورنجھ ٹرین اور میٹرو بس کے لیے پنجاب یونیورسٹی کی گراؤنڈ مختص کرنے کا معاملہ ہائی کورٹ کی تینوں کنسٹرکشن کمپنیز کو گراؤنڈ بحال کرنے کے لیے ایک محقی مولت کنسٹرکشن کمپنیز نے گراؤنڈ کے خرائے قیمت میں چوبیس لاکھ روپے کا چیک قدالت میں جمع کروا دیا عام شخص ہو یا پولیس والا قانون سب کے لیے برابر پولیس اہلکار اور وارڈنز ہیلمٹ پہنے ورنہ چالان ہوگا جسٹس علی اکبر قریشی نے حکم جاری کر دیا ڈی آئی جی آپریشنز کو عمل در آمد کرنے کا حکم ہیلمٹ قیمتوں میں اضافہ زلی انتظامیہ کا ایکشن زلی افسران کی میکلر روڈ کے تاجروں سے میٹنگ تاجروں کی لوکل ہیلمٹ پانچ سو روپے اور امپورٹڈ ہیلمٹ ایک ہزار ایک سو پچاس روپے میں فروپ کرنے کی یقین دہانی ہیلمٹ کی قیمتوں میں اضافہ ہائی کورٹ میں چیلنج عام آدمی کو مفت اور مارکیر سے سستے ہیلمٹ کی دستیابی یقینی بنانے کی استعداد سرکاری محکمیں مالیاتی دسپلن پر عمل در آمد یقینی بنائیں نظم و ضبط کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف محکمانہ کارروائی کی جائے کوائد و ضوابط کی خلاف ورزی برداشت نہیں کی جائے گی وزیر اعلیٰ پنجاب کا کابینہ کی اسٹینڈنگ کمیٹی برائے فائنانس کے اجلاس سے خطاب صوبائی وزیر خزانہ کا صوبے کی مالی حالت پر عدم اتمنان سابق حکومت دکھاوے کے بجٹ دیتی رہی سو ارب روپے کے بقایجات ورسے میں ملے وزیر خزانہ پنجاب حاشم جوانبخت کی میڈیا سے گفتگو پنجاب حکومت کا 80 فیصد بجٹ جاری اسکیموں پر خرچ کرنے کا فیصلہ بجٹ 10 اکتوبر کو اسمبلی میں پیش ہوگا اس وقت تھانوں میں کرپشن اور نااہل افراد دونوں ہیں ایف بی آر کے اندراز میں بقالہ کی مشاورت شامل ہو تو صورتحال بہتر ہوگی ہم نے کرپشن فری معاشرے کے قیام کے لیے کام کرنا ہے حکومت بزنس مین فرنگلی پالیسیز بنانے پر کام کر رہی ہے وفاقی وزیر قانون فروغ نصیم کا پی سی ہاٹیل اور لاہور چیمبر میں تقریب سے خطاب گڑی شاہو میں تیز رفتار موٹر سائیکل کھمبے سے ٹکرا گئی ایک نوجوان جام بہت دوسرا موٹر سائیکل سوار زخمی زخمیوں کو تیبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا اینٹی وحیکل کار لفٹنگ سٹاف کی بڑی کار روائیاں لاہوری کار چور گینگ کے چار اشتہاری ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ملزمان کے قبضے سے دو کروڑ تیراسی لاکھ روپے مالیت کی بیس گاڑیاں بار آمد ایسپی ایمٹی کار لفٹنگ آتف حیات کی پریس کانفرنس پنجاب ایمرجنسی سربلسیز ریسکیو کے اٹھائیسویں کورس کی پاسنگ آؤٹ پریٹ آٹھ سو نباسی اہلکاروں نے تربیت مکمل کی انسانی خدمت کے جذوے سے سرشار اہلکاروں کا پیشاورانہ تربیت کا عملی مظاہرہ گورنر پنجاب اور ڈی جی ریسکیو نے نمائع کارکردگی دکھانے والے اہلکاروں میں شیلز تقسیم کی جماعت اسلامی کے شعبہ خواتین کے زیر احتمام فلیٹیز ہاٹیل میں ہجاب کانفرنس گورنر پنجاب کی اہلیہ سمیت مذہبی سکولرز اور خواتین کی بڑی تعداد میں شرکت شراکار نے عورت کی حفاظت کے لیے ہجاب کو لازم قرار دے دیا مقاررین کا مغربی تہذیب کی بجائے اسلامی اقدار کے فروغ پر زور ایکسپو سینٹر میں تین روزہ پولٹری ایکسپو کا آغاز ملکیوں بین الاقوامی کمپنیز کے دو سو سے زائد سٹالز لگائے گئے سبائی وزیر حسنین بہادر دریشت نے افتتخ کیا بولے پاکستان میں پولٹری انڈریسٹری دن بدن ترقی کر رہی ہے آسٹریلیا کے خلاف ٹیپ سیریز کے لیے قومی کرکٹ سکوارڈ کا اعلان سترہ روپی سکوارڈ میں صرف راز احمد ایک بار پھر کپتان برقرار عزر علی فخر زمان امام الحق بابرازم اور اسد شفیق ٹیم میں شامل فہی مشرف حمزہ رزوان حارس سحیل عثمان چنواری عباس بھی ٹیم کا حصہ محمد عامر ناقص کارکردگی پر ٹیم سے باہر محمد حفیظ بھی نظر انداز پہلا ٹیسٹ سات اکتوبر کو عرب امارات میں کھیلا جائے گا اور چیڑیا گھر میں نئے مہمان کی آمد نیلگائے کے ہاں بچے کی پیدائش تعداد آٹھ ہو گئی چیڑیا گھر انتظامیہ نے امریکی مادہ لامہ بھی خرید لیا تعداد تین ہو گئی